کرے گا آلہ حضرت کے روزے پہ ان کے پڑے صحاب دادے حجت الاسلام فریاد کرتے رہتے تھے روتے رہتے تھے پہلا دن دوسرا دن بیس دن گزر گیا اور تیسویں تاریخ ہو گئی آلہ حضرت کے ویسال کو حجت الاسلام آلہ حضرت کی قبر شریف کے پاس رو رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد سنیت کی حواظت کون کرے گا مسلک کی حواظت کون کرے گا قادریت کی حواظت کون کرے گا ایمان و عقیدے کی حواظت کون کرے گا روتے روتے حضور تاج الشریعہ کے دادا جان کی پلکیں کی سواج لگ جاتی ہیں آنکھ بند ہوئی نصیبہ بیدار ہوا خواب میں تاج الشریعہ کے دادا جان حجت الاسلام نے دیکھا سیدی آلہ حضرت تشریف لے آئے ہیں اور ان کے بغل میں اٹھارہ انیس سال کا ایک خوبصورت ترین جوان موجود ہے آلہ حضرت ہیں اپنے بڑے صحاب دادے سے کہتے ہیں حامد رضا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دین کی حفاظت اللہ تبارکہ و تعالیٰ فرمائے گا مگر عالم اصباب میں اگر کوئی تم میرے بات اس مسئلہ کی حفاظت کرے گا یہ دیکھو جو میرے پہلوں میں کھڑا ہے یہ جوان حفاظت کرے گا حضور یہ کون ہے فرمایا مہوا سالہ حضرت میں حامد رضا یہ وہ ہے جو وڑیسہ کے رہنے والا ہے امیری میں غریبی کو عزیز رکھتا ہے اور اس کا نام حبیب الرحمان ہے احمد رضا خان کے بعد جو میرے مسئلہ کی عبادت کرے گا وہ وڑیسہ کا والانہ حبیب الرحمان ہوگا حضور 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 حض ملاقات کیسے ہوگی یہ امانت میں کیسے حوالے کروں گا یہ خلافت میں کیسے حوالے کروں گا چنانچہ چالیس دن گزرے اور دس دن گزر گئے سیدی آلہ حضرت کا عرصہ ببارک ہوا اور مجاہید ملت علی رحمہ آلہ حضرت کے روزے کے کنارے پرانے حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے ٹھیک اسی وقت میں حضور حجت الاسلام کا گزر ہوا نظر پڑی مجاہید ملت کے چہرے پہ خواب والا جوان یاد آ گیا حضور حجت الاسلام مجاہید ملت کے پاس آئے مجاہید ملت اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور حجت الاسلام نے فرمایا بیٹا کہ تمہارا نام حبیب الرحمان ہے مجاہید ملت نے فرمایا جی حضور تم وریسہ کے رہنے والے ہو جی سرکار تم امیر زادے ہو جی میرے آقا حضور حجت الاسلام نے تاج الشریعہ کے دادا جان نے مجاہید ملت کو اپنے سینے سے لگا لیا پیشانی بے دوسا دیا کہ بیٹا حبیب الرحمان تو ہی وہ ہے بس لکے آلہ حضرت کی حفاظت آلہ حضرت کے بعد تو ہی کرنے والا ہے آہ میرے سینے سے لگ جاؤ آلہ حضرت کی امارت میں تیرے حوالے کرتا ہوں آلہ حضرت کی خلافت حبیب الرحمان میں تیرے حوالے کرتا ہوں اس کے بعد دنیا نے دیکھا اس کے بعد دنیا نے دیکھا بھریلی کی گلی سے مدینہ شریف کی شارہات جنہوں نے مسئلہ کے آلہ حضرت کی حفاظت کیا ہے اسے مولانا حبیب الرحمان کہا جاتا ہے جیل میں ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں انہیں قید و بن کی زندگی گزارنے پر مدبور کیا جاتا ہے مگر مسئلہ کے آلہ حضرت کی وجہ سے کسی غدار رسول کو مجاہد ملت امام بنانا پسند نہیں کرتے ہیں کتنی بات اگر سمجھ میں آگئی میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ ہے مجاہد ملت علی رحمہ کلکتہ کی سردمین پر فیل خانہ میں مجاہد ملت کا یہ ایک مری آج بھی حیات سے ہے اسے انوار حبیبی کہا جاتا ہے اللہ ان کے اکبال اور ان کے مراتی بلم فرمائے یہ تحقی کر سکتے ہیں تجلیات تاج الشریعہ میں مولانا حلیب حازق صاحب نے اس واقعہ کو درد کیا ہے میں ارض کر رہا کلکتہ فیل خانہ میں جناب انوار حبیبی صاحب مجاہد ملت کے مرید ہیں ان کا اپنا بیان ہے کہ غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے میرا سینہ حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے کچھ مقدر ہو گیا غلط باتیں سننے کے بعد تاج الشریعہ کے حوالے سے میں شکو شوا ششو پنج میں رہ گیا کیا پتہ نہیں تاج الشریعہ کیسے ہیں پتہ نہیں ان کا چہرہ کیسا ہے پتہ نہیں ان کا کردار کیسا ہے پتہ نہیں ان کا فتوہ کیسا ہے میں تھوڑا کھیچا کھیچا رہنے لگا میں تھوڑا دور دور رہنے لگا ابھی تاج الشریعہ کے خلاف ذہن میں گندگی پیدا ہوئی کلکتہ کے مرید مجاہد ملہ انوبر صاحب کے دل میں جماغ میں رہنے والا کلکتہ میں رہتا ہے جب وہ سو جاتا ہے خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کی مبستی کے پاس کی جو مسجد ہے اس مسجد میں حضور مجاہد ملہ تشریعہ لائے ہوئے ہیں اور حضور تاج الشریعہ بھی تشریعہ لائے ہیں زور سے بولو بیالے سبحان اللہ جلسہ سائے کڑو ہوتا رہتا ہے ہم جلسوں میں شرگت ہمارے روز کا معمول ہے ہم سے زیادہ ہمارے یہ شورہ شرکت کرتے ہیں آج تک تو ہم نے یہ جانا تھا کوئی جلسہ کسی ایک مجور کے نام سے ہوتا ہے یہ تاریخی جلسہ ہے جس میں مجاہد ملہ کبھی جلسہ ہے تاج الشریعہ کبھی جلسہ ہے تاج الشریعہ کبھی جلسہ ہے مجاہد ملہ کبھی عرصہ ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے ہم انہیں مبارک بات پیش کرتا کچھاتے ہیں بہت شاندار اسٹیج ہے پڑا سا شامیانہ ہے پڑا سا ہتمام ہے پڑا سا پنڈال ہے ان کی تمام تر خوبصورتی ہے یہ بہاریں یہ رانائیاں اپنی جگہ ہیں بگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تاج الشریعہ مجاہد ملہ کو ایک ساتھ تم نے جمع کر دیا ہے ہمارے دل میں مجاہد ملہ کی بھی محبت ہے حضور تاج الشریعہ کی عظمتوں کا چراب جل رہا ہے میرے بزرگو میں ارض کر رہا انوار احمد حبیبی صاحب ہیں رہنے والے کلکتہ کے تاج الشریعہ کے تعلق سے تھوڑا خیال ان کا برا ہو گیا ذہن تھوڑا سا ان کا خراب ہو گیا سو گئے خواب میں دیکھتے ہیں حضور مجاہد ملہ تلے رحمہ ان کے مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور حضور تاج الشریعہ بھی اسی مسجد میں تشریف فرما ہے اتنے میں انوار احمد حبیبی ہے مجاہد ملہ مجاہد ملہ خواب میں تشریف لائے ہوں اور برسوں کے بعد انوار احمد لو مقدر کی ارجمندی سمجھتا ہوا دوڑا ہوا قدم نازے مجاہد ملہ کی طرف چل پڑا حجاب اس سے ہٹاؤ مجاہد ملہ وہ چہرہ پھر سے دکھاؤ مجاہد ملہ اندھیری ہو گئی دنیا میری محبت کی کبھی تو خواب میں آؤ مجاہد ملہ بروز حشر کھلے جب حساب کا دفتر بروز حشر کھلے جب حساب کا دفتر پکار اٹھوں بچاؤ مجاہد ملہ اندھیری ہو گئی دنیا میری محبت کی کبھی تو خواب میں آؤ مجاہد ملہ مجاہد ملہ مرید دوڑا مجاہد ملہ کے پاس مجاہد ملہ نے سختی سے فرمایا انوار آمن یہ آزہری میاں میرے مخدوم زادے ہیں زور سے بولو ارے زور سے بولو مجاہد ملہ کہتے ہیں انوار یہ جو آزہری میاں ہیں یہ میرے مخدوم زادے ہیں ان کی خدمت کرو ان سے محبت رکھو جو ڈانٹ کے مجاہد ملہ نے فرمایا جو ڈانٹ پلائی انوار احمد کا بیان ہے جب میں سب کیا آنکھ کھلی تو میرے دل سے تاج الشریعہ کی عداوت و قدورت ختم ہو چکی تھی اب پھر میرا سینہ تھا تاج الشریعہ کی محبت کا وہاں چراغ روشن ہو چکا تھا میرے بزرگوں میں اس موقع پہ کہنا چاہوں گا مجاہد ملہ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا میاں وہ پیر کیا جو ہزاروں میل کی دوری سے اپنے مرید کی خبر گری نہ کر سکے ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے تھے مجاہد ملہ مدد کرنا چاہتے ہیں جب لنگی میں ہوں گے مدد کریں گے جب تحبت میں ہوں گے مدد کریں گے جب پنیائے میں ہوں گے مدد کریں گے جب کرتا میں ہوں گے مدد کریں گے جب ٹوپی میں ہوں گے مدد کریں گے جب صافے میں ہوں گے مدد کریں گے جب تھامنگر میں ہوں گے مدد کریں گے جب برینی میں ہوں گے مدد کریں گے اور جب عجمیر میں ہوں گے مدد کریں گے جب برداد میں ہوں گے مدد کریں گے جب مکہ میں ہوں گے مدد کریں گے جب مدینے میں ہوں گے مدد کریں گے اپنے پیر سے عقیدت ہونی چاہیے ہم حبیبی ہیں تم بھی تاجوشلیہ سے محبت کرتے ہو اور ہم بھی محبت کرتے ہیں فرق یہ ہے تم اپنی طبیعت سے محبت کرتے ہو اور تاجوشلیہ کی عضبتوں کے سامنے ملشد مجاہید ملت نے ہماری گردر جھڑا دی ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گا جو تاجوشلیہ کا وہ مجاہید ملت کا جو مجاہید ملت کا وہی تاجوشلیہ کا جو پیغام علی حضرت کا وہ مجاہید ملت کا جو مجاہید ملت کا وہ حضور اختر ازا خان ازہری کا اخیر میں بات خبر کرنا چاہوں گا مجاہید ملت علی رحمت و رضوان کے چوبیس مواز سالانہ اس سے مبارک میں حضور تاجوشلیہ دھام نگر شریف تشیب لائے تھے ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت نور نگاہ مجاہید ملت حضور حبیب ملت سجادہ نشین ہیں پیر ہیں سائے کڑوں مریدوں کے وہ مرشد خیل طریقت ہیں مگر تاجوشلیہ لعہمہ کل کے پروگرام میں مولانا غلا محمد حضور حبیب ملت کو پاس بلایا اور آلہ حضرت کی خلافت حبیب ملت کو عطا فرمایا ارے زور سے بولیے میں کہنا چاہوں گا میرے آقا حضور تاجوشلیہ جس کو آپ خلافت دے رہے ہیں یہ مولانا سید غلا محمد ہیں حبیب ملت ہیں آپ کی خلافت سے پہلے بھی انہیں خلافت مل چکی ہے وہ پہلے سے مریدی اور مریدی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں سلسلہ آلیہ قادریہ رضویہ حبیبیہ کو وہ فروغ دے رہے ہیں آپ نے انہیں خلافت دے کے کیا کہنے کی کوشش کی حضور تاجوشلیہ کا یہ عمل کہا جاتا ہے فیل الحکیم حکیم کا فیل حکیم کا کوئی کام حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا تاجوشلیہ علیہ رحمت و رضوان اپنی خلافت مجاہید ملت علیہ رحمت و رضوان کے نواسے کو دینا دے کے یہ کہنا چاہتے ہیں بیٹا غلا محمد تم مجاہید ملت کا نواسہ ہے میں اختر رضا حضور حجت الاسلام کا پوتا ہوں تم نواسہ مجاہید ملت کا میں حجت الاسلام کا پوتا ہوں آسے پچاس سال پہلے میرے دادا نے حجت الاسلام نے تیرے نانا مجاہید ملت کو خلافت دیا ہے ورید دہرانا چاہتا ہوں وطارید دہرانا چاہتا ہوں پھر میں حضور حجت الاسلام کا پوتا ہو کے مجاہید ملت کے نواسے کو خلافت دے رہا ہوں تاکہ تمہیں جان لے جو دھامنگر ہے وہ پریلی ہے وہ دھامنگر ہے میں اپنی گرتبو یہیں ختم کر کے کہنا چاہوں گا اگر تاج الشریعہ کے مرید ہیں ان کے نقوشے قدم پہ چلیے ان کے فتوہ پر بھی عمل کیجئے اور ان کے خلیفت بھی تعظیم کیجئے حبیب ملت یہاں تشریف لائے ہیں یہ مجاہد ملت کے نباسے بھی ان کی آگوشے رحمت کے پروردہ ناز بھی اور حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ بھی اس لیے یہ محبت قائم رہے کہ یہ عرص مجاہد ملت بھی ہے یہ عرص تاج شریعہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور برینی سے ہمیں جوڑ کے رکھے مسئلہ کے عالی حضرت سے جوڑ کے رکھے یہی پیغام مجاہد ملت کا یہی پیغام تاج الشریعہ کا یہی پیغام حضور حبیب ملت کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں فیضان مجاہد ملت زندہ باد اور فیضان تاج الشریعہ پائندہ باد سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس